اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ڈاکٹر وسیم احمد خان اور میرے ساتھ یہ رضی احمد ہیں اور یہ سلمان احمد ہیں تو ہم لوگ سندھ کا ایک بائیڈ لائف کا ہمارا سروے تھا وہ سروے کر کے ہم کسی اور طرف موف کر رہے ہیں ابھی تو یہ جو موٹر وے ہے اس پہ ہم ٹریول کر رہے ہیں تو ایک دوست نے ابھی پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ سامپوں کے بارے میں اکثر کہتے رہتے ہیں کہ سامپوں کو نہیں مارنا چاہیے سامپ فارمر فرینڈی ہیں ہیومن فرینڈی ہیں تو حالانکہ سامپ سے اتنی امواد ہو جاتی ہیں اور اتنے سامپ کے ڈسنے سے لوگ مرتے ہیں پرابلمز ہوتی ہیں تو آپ سامپ کے اتنے بڑے حمایتی کیوں ہیں تو میں مختصرا بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں پچاسی سے زائد سامپ کی اقسام ہیں ان میں سے انتیس یا تیس ایسی ہیں جو زہریلی ہیں اور چالیس ہزار کے قریب سنیک پائٹ کے جو کیسز ہیں وہ سارا سال ریجسٹر ہوتے ہیں پورے پاکستان سے اور ان میں سے دو سے تین ہزار لوگ انتقال کر جاتی ہیں سامپ کے ڈسنے سے تو اس میں بھی ایشیو کچھ اور ہیں کہ جو زہریلے سامپوں سے مرنے والے بھی ہیں اور غیر زہریلے سامپوں سے مرنے والے بھی ہیں کوئی سائیکلوجیکل ایمپیکٹ آتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں سامپ نے ڈس لیا حالانکہ وہ غیر زہریلہ سامپ ہوتا ہے تو لوگ خوف سے مرتے ہیں لیکن یہاں پہ میں بات کچھ اور کرنے لگاؤں کہ سامپ کو کیوں نہ مارا جائے سامپ کو ہرگز نہیں مارنا چاہیے سامپ جنگلوں میں رہتے ہیں اور ہم جنگلوں میں جاتے ہیں انکروچ کرتے ہیں تو پرابلمز آتی ہیں ہر جانور کی فطرت ہے کہ اس نے اپنی ٹیرٹری کو اپنے گھر کو بچانا ہے اس کا دفاع کرنا ہے اگر ہمارے گھروں میں کوئی ایلین آیا یا کوئی باہر کا بندہ آیا ہم کب اس کو لاؤ کریں گے تو جب سامپ کی ٹیرٹری یا ایک گھر ہے جہاں اس کا نیسٹ ہے اس کے انڈے بچے سارا کچھ تو وہ لازم ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے اپنے گھر کا دفاع کرے ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ ایک چوہ جو ہے جس کو ہاؤس ماوس کہتے ہیں یا چویا جس کو کہہ لیں چھوٹے سائز کا ہوتا ہے دو انچ تین انچ اور اتنی ہی اس کی ٹیل ہوتی ہے یہ جو چوہ ہے یہ اس کا جو بریڈنگ ریٹ ہے یہ ہر ماہ میں آٹھ سے دس بچے دیتا ہے یہ چوہا یا چوہیا جو ہے آٹھ سے دس بچے پیدا کرتی ہے چوہیا تو بارہ تک بھی پیدا کرتی ہے آٹھ سے کم بھی پیدا کرتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خوراک کیسی ایویلیبل ہے اور ماحول کیسا ہے اگر ایک چوہیا کو یا ایک جوڑے کو کوئی پریشر نہ ہو اس کو بالکل نہ چھڑا جائے اس کو نارمل بریڈ کرنے دیا جائے تو ایک مہینے یہ ایبریج ایک مہینے میں بریڈ کر جاتی ہے تو ایک مہینے میں اگر ایک چوہیا نے سپوز آٹھ بچے پیدا کیے تو آٹھ میں ہم سیف سائٹ رکھتے بھی سمجھتے ہیں کہ چار اس میں سے نر ہو گئے چار مادیاں ہو گئی تو ایک مہینے میں چار مزید پیدا ہو گئے اب آپ لوگ اپنا ذرا کیلکولیٹر نکال کے سامنے رکھ لیں اور یہ جو کیلکولیشن میں بتاؤں گا یہ آپ نے کرنی ہے تاکہ اندازہ ہو جائے ایک جوڑے سے ایک مہینے میں چار بچے پیدا ہوئے اور جو پیرنٹ تھا وہ پانچ ماتو دوسرے مہینے میں پانچ نے ایبریج پانچ بچے پیدا کیے تو پچیس ہو گئے پچیس نے اگلے مہینے میں ہر ایک نے پانچ پانچ فیمیلز کی میں بات کر رہو میل علیدہ کاؤنٹ کرتے جلے جائے جو پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ دو ماہ بعد مچور ہو کے وہ بھی اسی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہر دوسرے ماہ بعد پیدا ہونے والے بچے وہ مچور ہو کے اسی دوڑ میں چلتے چلے جا رہے ہیں اگر یہ کیلکولیشن آپ خود کر لیجئے گا کہ میں نے تو رف کیلکولیشن کی ہے ایک جوڑے سے ایک سال کے اندر یعنی بارہ ماہ کے اندر کروڑوں نہیں عربوں تک پاپولیشن پہن جاتی ہے یعنی کہ چار پانچ عرب چوہے ایک جوڑے سے ایک سال میں پیدا ہو جائیں گے یہ آپ کیلکولیشن ضرور کیجئے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ ایکچولی کتنی ان کی تعداد بڑھتی ہے تو اب ایک عرب یا دس عرب یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کمنٹس میں کہ کتنی پاپولیشن ایک جوڑے سے تو اگر کہ ہمارے گھروں میں ایک گھر میں کتنے چوہے ہوتے ہیں ایک خیت میں کتنے چوہے ہوتے ہیں تو یہ پاپولیشن کہاں پہن جائے گی دوسرا اس کا پہلو میں بتاتا ہوں مثال کے طور پر گندم کا ایک خیت ہے اس خیت کے چاروں طرف پگڈنڈی کے اوپر نیچے اور چھے خیت کے درمیان میں سینکڑوں بل ہوتے ہیں چوہوں کے تو اگر سپوز منیمم ہم ایک سو اس کے بل کنسیڈر کر لیں کہ ایک خیت میں ایک سو بل ہوں گے تو گندم کی کٹائی جب آپ کریں تو اس کے بعد کسی ایک چوہے کی بل کو کھوڑ کے دیکھیں آپ کو ایک کلو یا دو کلو گندم اس میں سٹور کی ہوئی نظر آئے گی اس کی بالیاں ہوگی یا گندم کے دانے ہوں گے یا اس میں سٹور کی ہوئے ملیں گے اگر ایک سو بل ہوں اور ہر بل میں ایک کلو کے قریب آپ کو گندم کے دانے ملیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سو کلو گندم جو ہے وہ صرف زیر زمین محفوظ ہوگی یہ وہ ہے جو انہوں نے آف سیزن کے لیے بچا کے رکھی زخیران دوزی کی لیکن جو روٹین میں تین مہینے کھاتے رہے ہوں گے وہ کتنی کھا چکے ہوں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم جب ہارویسٹ کرتے ہیں تو کتنی گندم ہمیں ملتی ہے اور کتنی یہ چوہے کھا جاتی ہیں پھر چوہوں سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تاؤن ہے اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ہیں اگر ملینز میں ایک جوڑے سے بن رہے ہیں تو ہمارے ایک چھوٹے سے گاؤں یا ایک چھوٹے سے شہر میں آپ اندازہ لگائیں کہ لاکھوں کی تداد میں چوہے موجود ہوں گے لاکھوں ضرب عربوں تو یہ کہاں پاپولیشن پہنچتی ہے اب دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ سامپ کی سب سے مرہوب غزہ یہ چوہے ہوتے ہیں تو اگر سامپ نہ ہوں تو یہ چوہوں کی تداد عربوں میں جائے اور یہاں پہ انسانوں کے یا کسی اور جاندار کے رہنے کی جگہ ہی نا بچے اس زمین کے اوپر ہاتھی جو ہے سولہ سال کے بعد ایک پہلا بچہ پیدا کرتا ہے اور ساٹھ ستر سال کی عمر تک یہ بچے پیدا کرتا چلا جاتا ہے ہر تین سال بعد چار سال پانچ سال بعد بچے دیتا ہے تو یہ اتنا سلو بریڈر ہے اگر ہاتھی کو علاؤ کیا جائے کہ دو سو سال تک اس کو چھیڑا نہ جائے اس کو کوئی ایکسٹرنل پریشر نہ ہو اس کی ہنٹنگ نہ ہو اس کو مارا نہ جائے تو دو سو سال میں اس کر رہا ہے اس کے اوپر ہاتھی اتنے زیادہ ہو جائیں کہ کسی اور جاندار کے رہنے کی جگہ ہی نہ بچے تو بات یہ ہے کہ سامپ جو ہیں وہ چوہوں کو کنٹرول کرتے ہیں اگر سامپوں کو ہم اس طرح مارتے چلے جائیں تو ہم اپنے اوپر بہت ساری مصیبتیں خود مسلط کر رہے ہوں گے تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ قدرت نے جس جانور کو جس جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے جو جو رول اس کو سونپا ہوا ہے ہمیں اس میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے اگر ہمیں نہیں معلوم کہ سامپ کیا کرتا ہے یا چوہا کیا کرتا ہے تو یہ ہماری کم علمی ہے تو ہمیں قدرت کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے قدرت کو اپنی خواہشات کے مطابق مولڈ نہیں کرنا چاہیے یا ایکو سسٹم کو اپنی خواہشات کے مضابط نہیں ڈالنا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے جس چیز مقصد کے لیے پیدا کیا اگر ہمیں نہیں پتا تو ہمیں قدرت کے ساتھ جنگ نہیں مول لینے چاہیے لڑنا نہیں چاہیے اگر ہم ہر جاندار کو جہاں پہ قدرت کیوں اس کو بٹھایا ہے اس کو اسی طرح رہنے دیں گے کھیلنے دیں گے پھلنے پھولنے دیں گے تو ہم بھی اس دوست نے سوال کیا تھا کہ سامپ کو کیوں نہ مارا جائے اتنے بندے مار جاتے ہیں سامپ کے کٹنے سے دو ہزار تین ہزار بندے سالانہ مرتے ہیں لیکن چوہوں سے جو بیماریاں آتی ہیں اس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے تو عربوں کی تعداد کو کنٹرول کر کے چند سو تک محدود کرنا یہ سامپوں کا کام ہے یہ بائیلاجیکل کنٹرول ہے اگر سامپ آپ مار دیں گے تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کتنی روڈنٹی سائیڈ یا کیمیکل یا سپری یا زہر ہر سال ہر فصل کے لیے چوہوں کو مارنے کے لیے کرتے ہیں کتنا اس کے اوپر مسرف ہوتا ہے کتنے پیسے آپ کے خرج ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ بات نہیں بنتی جو قدرت نے ان کو بائیلاجیکلی کنٹرول کر کے کی ہوئی ہے تو بارہل یہ میں نے کہا ہم ٹریول کر رہے تھے تو جہاں پہ ٹریولنگ کے دوران اور بہت ساری کپے ہوتی ہیں تو ہم کیوں نہ کسی ایسے ٹاپک پہ بات کریں کیونکہ ہم جب ہی کٹھے موف کرتے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں تو میں نے کہا یہ ٹاپک آپ لوگوں کے لیے بھی شیئر کر لیا جائے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ بات کہا تھا اور خاص طور پر وہ جو کیلکولیشنز آپ نے کرنی ہے وہ مجھے ضرور بتانی ہے کہ ایک جوڑے سے ایکزیکٹ کتنی پاپولیشن ایک سال میں بن جاتی ہے جزاکم اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ